یہاں کا نامد ہو یہاں کا نستہین میں آپ سب کو چیف منسٹر پوٹل کی اس آج جو اناؤگریشن ہو رہی ہے اس پر خوش آمدید کہتا ہوں یہ پوٹل جو ہے جدید دور کے عمام عمام عوامی خدمات کا ایک پیٹ فارم ہے اور اس کا جو نام ہے اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا سزا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عوام کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں ایک ٹرسٹ بلڈنگ نہیں ہوگی اور ایک روابط نہیں ہوں گے تب تک گورننس ڈیلیورنس ڈیپلیمنٹیشن ان تینوں میں بڑے مسائل آتے ہیں چونکہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ بھی ہو اور عوام کی رائے جو ہے حقیقی جمہوریت ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو بڑا ٹیکنیکلی دیکھ کے تمام ان چیزوں کو دیکھ کر کہ جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو کور کیا گیا ہے اور جو بھی کمیاں اس سے پہلے کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو پتا ہے کہ بہتری گنجائش ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کو بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ عوام کو میں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے ایک کہا ہے کہ اصل ٹیم جو گورنمنٹ کی ہے یا میری ایسٹریف بلشتر ہے وہ عوام ہے اور عوام کو اختیار ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کو اختیار ملے گا تو عوام کے مسائل حل ہوں گے جتنے بھی ہمارے افسران ہیں چونکہ وہ ٹیکس پیئر منی کے ساتھ وہ اپنے عوضوں پر برجمان ہیں اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیو دینا ہے عوام بھی خدمت کرنی ہے ہماری ایک بہترین ٹیم ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے 99 پوائنٹس کا ایک ایجنڈا دیا تھا اس پہ بڑا بہترین کام ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ اس پورٹل کے بعد یہ سسٹم کے تحت یہ انشاءاللہ چلے گا اور اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو عوام کے لیے ضروری ہیں قوالیٹی آپ کے ایریا میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کی قوالیٹی پہ آپ خود جائیں اور تو خود آپ چیک کریں چیزوں کو اون کریں اپنے ایریا کو اون کریں کیونکہ یہ آپ کے ٹیس کے پیسے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں آپ کی اونرشپ کے بغیر قوالیٹی کو انشور کرنا بھی مشکل ہے اور بروقت جو کام کی تکمیل ہے وہ بھی مشکل ہے اسی طرح جو بھی مسائل آتے ہیں جہاں پر بھی آتے ہیں اس کا بیفور اور آفٹر کا کانسپٹ ہے بیفور اور آفٹر ایک کانسپٹ کے بعد جب تک وہ شہری جس نے یہ کمپلینٹ کی ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا تب تک یہ اوپر جاتی جائے گی اور اگر ایک کنسرنٹ افسر اس پہ ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اوپر کا جوافیس ہر ہے اس کو یہ ان دیس کے بعد جن دنوں میں اس نے پریکٹیکلی حل ہونا ہے اگر نہ ہوئی تو اس کے اوپر کا جوافیس ہر ہے اس کے پاس جائے گی اور دوبارہ نیچے نہیں جا سکتی پھر اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ بال نکل جائے گی ایک دفعہ اور پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ریوارڈ اور ایوارڈ بھی کیا جائے گا جو بھی اچھی پرفارمنٹ دیں گے ان کو ہم ریوارڈ کریں گے اور ان کو ہم ایوارڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے تمام جتنے وزراء ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اس پورٹل کو فالو اپ کریں گے مانیٹر کریں گے اور تمام جو افسران ہیں وہ بھی اس کو مانیٹر کریں گے اور ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائیں گے میں خود اس کو مانیٹر کروں گا آج میں عوام کو اختیار دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ عوام کے جو جینئرین مسائل ہیں ان پہ جب بھی وہ کوئی چیز اجاگر کریں گے تو پہلے ہی پراریٹی عوام ہے اور آج اس کا غادثی لیے ہو رہا ہے کہ ہم عوام کو آج اپنا ایک اختیار حوالے کر رہے ہیں جو ہمیں عوام نے اختیار دیا ووڈ دے کے یہاں بٹھایا آج وہ اختیار ہم اپنی عوام کو دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے خود اپنے مسائل کے حل کو جاگر کریں اور انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ ہماری ایولیشن اور انیلیسیس بھی کریں گے کہ کیا ہم آپ کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس پوٹل جو بھی ڈیٹا ہے وہ اسی طرح میڈیا سے شیئر ہوگا اور اس کی پروفارمنس کتنی شکایات آئیں اس پہ کیا عمل درامت ہوا کس طریقے سے ہوا اگر کس لیے بھی غلط کام کیا اس کو سزا ہوئی نہیں ہوئی اور آخری بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اصلاح پہلے ہے سزا بات دیں ہے اصلاح کر لے ورنہ سزا کے لیے تیار رہے آپ کا شکریہ اس کے علاوہ مرڈ ڈسٹرک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا بھی ایک ہمیشہ سے ایک خواب تھا اور ایک ان کی ہمیشہ سے ایک کوشش تھی کہ چونکہ ہمارے جو مرڈ اضلاح ہیں یہ پیچھے رہ گئے کافی تو ہمارا ایک مین فوکس ان کے اوپر ہے اور اس کے اوپر قبائلی جلگے ہم نے کیے اور تمام افسران کو ہم نے ٹاسکنگ کی وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں میں ایک دوہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تمام ان افسران کو اس کے حوال ہماری ان سے میٹنگ بھی ہے دوبارہ فالو اپ کی کہ آپ لوگوں کے جو بیسک مسائل ہیں وہاں پر مرڈ ڈسٹرک کے سب سے پہلے انفرسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اور علاقوں میں اس کے لیے جو بھی ہمارے این ای سی شیئر کے حوالے سے جو ہمارے فنڈز ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو فارن فنڈڈ ہمارے پروجیٹ شروع ہیں جو ہمارے اپنے اے ای پی کے پروجیٹ شروع ہیں ان کے حوالے سے آپ فالو اپ کر کے اپنی چیزیں فوراں سے پہلے یہاں بھیجیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چیزیں نہیں ہو رہی آپ ہمیں یہاں پر ان سے انفارم کریں تاکہ ہم ان کے لیے ان کا مدعوہ کرنے کے لیے جلدی ایکشن کریں مرڈ ڈیسٹرک ہمارا پریارٹی ہے اس وقت اور وہاں پر جو سروے کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہیں آل ایڈی ہم نے جیپنی کمیشنرز کو بتایا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جل جو سروے کے حوالے سے بعد بھی فیڈر گورنمنٹ سے جو پیسہ آتا ہے دیر سویر ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے لیکن ہماری سروے مکمل ہونی چاہیے اس پہ مین فوکس ہے مرڈ ڈیسٹرک کے اندر جو بھی اپائٹمنٹس ہیں روزگار ہم نے دینا ہے انہوں جوانوں کو وہاں پر بچوں اور بچیوں کو تو ایک پالیسی میں نے دھی ہوئی ہے اور اس پالیسی کو میں سٹرکٹلی فالو کروں گا اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی خلاف فرضی کرنے کی کہ کوئی بھی وہاں کے ڈومیسائل کے علاوہ بندہ بھرتی نہیں ہوگا وہاں پر یہ روزگار ان کا حق ہے ان کا علاقہ ہے اور ان کے لئے جو روزگار ہے اس پہ کوئی بھی اس کے بعد ڈاکہ نہیں مار سکتا اسی طرح ہمارے جو مائننگ کے وہاں پر ہمارے ریبزاروز ہیں بہت بڑے بڑے اس کے اندر ان لیگل مائننگ ہو رہی ہے اس کی روکتان کی جائے اور میں تمام مرڈ ڈسٹرک ان ازلاع کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ پریوریٹی ون ہیں اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پریوریٹی دی جائے گی اور آپ کو لیگلی جو لیس کیا جائے گا تو اس پہ پہلے آپ کو پریوریٹی دیں گے آپ آئیں اور آپ لیگلی اپنے روزگار بچوں کے روزگار اور حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور حکومت کے ریبزاروز نہیں بڑھتا ہے تو اس پہ آپ پریوریٹی ون ہیں اگر ہم ان لیگل مائننگ بند کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں اور آپ لیگل مائننگ کر کے اپنے لیے بھی کام اور کاروبار کریں اور اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو اسی طرح ہمارے جو لوگوں کی واپسی کا مسئلہ ہے کچھ ایریاز میں واپسی ہو چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو پیمنٹس کے حوالے سے ان کا جو یہ طریقہ کار ہے ہمیشہ سے میرا اس پر اعتراض ہے اور رہے گا کہ وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور اس طریقہ کار کے سلو ہونے کی وجہ سے لوگوں کافی مشکلات آئی ہیں اور ہم انشاءاللہ کوری کوشش ہے ہماری کہ ہم جل سے جل جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ جہاں جہاں پہ بھی ایریہ کلیرد ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کو دوبارہ ہم اپنے ایریہ پہ دوبارہ بات کریں انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارا کام جاری ہے کچھ ٹائم لائنز ہیں کچھ ایریہ ابھی کلیر نہیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے جو چیک پوسٹ ہیں بہت سی چیک پوسٹ ایسی ہیں کہ جو ہم ختم کرنے لگے ہیں کیونکہ عوام کو اس سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے امن و امان کے حوالے سے آپ لوگ بھی ادار ادا کریں کیونکہ عوام کے تاؤن کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح چیک پوسٹ کے حوالے سے چیک پوسٹ ہم ختم کر رہے ہیں بہت ساری تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہو اور ساتھ ساتھ law and order کے حوالے سے عوام کے تاؤن کا میں بھرپور امید ہے ہمارا ایک اچھا جرگہ سسٹم ہے ہمارا ایک elder سسٹم ہے ہم اس کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں میری ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہت جال ہر زلے کی بھی جو ہم نے میٹنگ پہلے کی تھی گرینٹ جرگہ میں اب زلہ وائز ہونکہ ہر زلے کے مسائل مختلف ہیں اب زلہ وائز جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوں گی اور ان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ مضاوہ ہوگا مارڈ ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو پراجیٹس ابھی آنے والے ہیں میں کچھ کو بھی سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے انفرسٹرکچر کے لیے جس میں روڈز ہیں آپ کا ڈرنکی وارٹر ہے آپ کا ایڈوکیشن ہے آپ کا ہیلتھ ہے ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے وہاں پہ آؤٹسورس کیے تھے ہسپٹلز کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے جانے کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے تو آؤٹسورسی کے لیے اچھا ایک موڈل تھا لیکن انفرچنیٹلی پیمنٹس نہیں کی گئیں اور وہ اسپتال جو ہے بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور بند ہو گئے تو ان کی انشاءاللہ پیمنٹس ہم نے ریلیس کر دی ہیں بہت جلد ہیلتھ کے حوالے سے اسپتال دوبارہ فرکشنل ہوں گے آپ کو فل جو ہے فیسیڈیٹس وہاں ملیں گی اس کے علاوہ آپ کا جہانا پوٹنشل ہے ٹوریزم کا اس ٹوریزم کے پوٹنشل کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ وہاں پر آپ کا امن ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ان ایریاز کو بھی ہم فوکس کریں گے اور ہم اپنے ٹوریزم کو وہاں پر فروغ دیں گے تاکہ لوگوں کو وہاں پر اس طریقے سے بھی روزگار ملیں تو انشاءاللہ بہت اچھے ہمارے بہتری قسم کے ہمارے پلانز اور پوجیٹس ہیں جو ہمارے جنگے کے ساتھ میٹنگ سے ساتھ اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس حکومت میں جتنے بھی آپ سے وعدہ کیے گئے تھے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ حل کریں گے تینکیو سیم صاحب یہ پرٹرول کے حکومتوں میں ہمیں آئی ہے تو انجام میں قرائے کم کر دے گئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنٹا کا وزن ہوگا میرے شاہد میں باون کلو میرا وزن ہے ایک سو اٹھارہ کلو ٹھیک ہے محمود خان کا جو قادر ہے وہ پائن فٹ آٹھ ہی چھوگا میرا قادر ہے چھے فٹ تین انچ اب یہ وازنہ کرنا کہ اس نے یہ کیا اور اس سے یہ نہیں ہوا اور اس نے یہ کیا اور اس سے یہ نہیں ہوا تو میرا بھی آپ بعد میں کریں گے جب میں اس چیز کو کر کے اس کے بعد جب میرا اعتصاب کریں گے ایکاؤنٹیبیلیٹی میری ہوگی بات یہ ہے کہ پورٹل ضرور بن جاتا ہے اس وقت آپ جتنے بھی سرکاری ہمارے میک میں ہیں ہمارے رولز ہیں ہمارے ایکس ہیں ہماری ریگولیشنز ہیں ان کے آپ دیکھیں کہ ہر چیز مکمل طور پر بنی ہوئی ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے پہلی سپیچوں بھی کہا تھا اثر چیز امپلیمنٹیشن ہے امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی دوسری بات ہے ان میں کمی نہیں تھی کافی جو آپ کو بتائی گئی ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے اس کے اندر کہ ہمارے سارے دکھا نہ ہو سکے اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری شکایتہ مجھے بھیج دیتے ہیں تو میں نے تو سب اچھا کی ریپورٹ دینی ہے اس میں کوئی دوری رائے ہے کسی کے ذہن میں ہے یہ بات کہ آپ میرے پر کمپلینٹ کریں گے اور اس کمپلینٹ کو ایڈریس کرنے کے لئے ریپورٹ ہی میں نہیں کرنا ہے تو میں سب اچھا کی ریپورٹ دے دوں گا اس میں ایسا نہیں ہے اس میں بیفور اینڈ آفٹر ہے جب تک سٹیزن مطمئن نہیں ہوگا تب تک وہ بلنک کرے گی ریڈ وہ گرین نہیں ہوگی تیسرا جس آفیسر کے پاس وہ جا رہی ہے اس آفیسر کے علاوہ ایک تو میرا جو پالیسی ہے سی ایم پالیسی کا جو میں نے سسٹم شروع کیا ہے وہ بھی اس کو فالو اپ کرے گا اور ساتھ میں اس آفیسر کے علاوہ دوسری آفیسر اس کو اوپر سے اوورلوک کریں گے تو یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ اس میں آفیسیز کے لئے بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے ہمارے جیتے بھی اوورسیز ہیں ہمارے صوبے کے چاہے گا مسئلہ جس بھی کونے میں ہے پاکستان کے ان کو بھی یہی سے ایڈریس کیا ہے چاہے گا چاہے جس دیپارمنٹ میں بھی ہے تو یہ طرح ڈیفرنٹ ہے اس میں میند ہوئی ہے کام ہوا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس ہو اور جو بھی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کے حل کے اوپر جو ہم نے ٹائم لائنز نہیں ہے جس طرح پہلے بتایا آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے ایک پندہ گلہ کرتا ہے کہ جی میری گلی کی صفائی نہیں ہوئی اس کا ٹائم بھی پزرہ دن تھا اور جو کہتا ہے کہ جی میرا انتقال نہیں ہو رہا اس کا ٹائم بھی پزرہ دن تھا حالانکہ وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس میں ٹیکنیکل رشوز آ سکتے ہیں صفائی کا تو ایک میرے خاملے گھنٹے کا کام ہے کہ اسی وقت ریپورٹ جانی چاہیے کہ یہ علاقے میں صفائی کیوں نہیں ہو رہی اور گھنٹے بھی نہیں تو ایک دن میں کم از کم ویڈیا کلیر ہونا چاہیے تو اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہم نے ٹھیک کی ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا جو اتنا ٹائم اس پر اس لیے لگا ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے اللہ کی ذات مکمل ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہم ان چیزوں کو ان لیکونس کو ان گیبز کو ختم کر کے کریں کہ جسی وجہ سے یہ اس طریقے سے پروفارم نہیں کر پا رہا تھا آخری جو بات ہے احتمال جب سزا ہوگی جب عمل درامت ہوگا ایکشن ہوگا تو عوام کا احتمال جب حال ہوگا تو پھر اس پورٹل کو چلانا اس کا نام ہے سیٹوزن پورٹل اس کو چلانا عوام کا کام ہے انشاءاللہ اور جب عوام کے احتمال سے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ہر محلے اور ہر گلی میں ہمیں فیڈ بیک دیں گی اور جب فیڈ بیک کو دیں گے انشاءاللہ تو ہم اس پر بھرپور طریقے سے عمل کریں گے خیر رہے ہیں دو لینے پر پھر گلہ کرتے ہیں جو افغان جنرل کے دوران تو سارے کریڈ سے سوچ آپ کیا جاتا ہے کہ آپ سے محبوب کیا تھا تو جہرے تو جب آپ کے اتصال سوال جس پر پھر آپ کو یہ بھی آئیٹ کرتے ہیں کہ جو لاؤن میں جلسہ جو دیا جا رہا اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جلسہ نہیں لی جاری کیا کہیں گے جلسہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا جی پہلے تو جو کل کے ایوینڈ کے بارے میں آپ نے سوال کی ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا اس طرح کا ایوینڈ ہوتا ہے تو جو بھی ہے چونکہ یہ ہمارا ایک اسلام ایوینڈ ہے تو جتے بھی مسلم ممالک ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے اور اس پر انہوں نے کلیریٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے رہا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا کمیترانہ پیش کیا گیا تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو وہ اپریشیٹنگ کرتے تو انہوں نے اپنا موقع دے دی ہے اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے وہ ایشو تھا انہوں نے موقع دے دی ہے اپنا میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی ہے اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا تو کلیریٹی میرے خیال میں آ چکی ہے انہوں نے خود ہی کر دی ہے اور بہتر اندابے کر دی ہے دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے انشاءاللہ جیسے کہ ہماری بھرپور تیاری ہے ہم تو ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ اور ہم تیار ہیں اس کے لیے باقی جو بھی ہے اجازت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے این او سی کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ دوسرا جو آپ نے بات کی میں نے لائنڈ آرڈر کا جو ذکر کیا ہے مورڈ ڈسٹرک میں اسی لیے کیا ہے کہ مورڈ ڈسٹرک میں ہم سے بڑا چیلنج ہے وہ لائنڈ آرڈر کا ہے اور میں نے اس پہ تفصیلاً بات کی ہے پہلے اور ظاہر کی پہلے پورے صوبے کا بھی ہے لیکن وہاں پہ زیادہ ہے اس کے لیے اب ہم دوبارہ جو انگیج کر رہے ہیں اور قبائل جرگے بلا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم انپاور کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اپنے ان مسائل میں حکومت کا ساتھ دیں کیونکہ اپریشنز کر کے اور ایکشنز کر کے تو اس سے وہ والے ریزلٹس نہیں ہیں جو ریزلٹس چاہیے تھے تو اب انشاءاللہ جب ہی عوامی جرگے ہوں گے مشران کے جرگے ہوں گے اور وہ بیٹھ کر مل کر تمام ادارے اور پولیس اور ہمارے تمام محکمیں انشاءاللہ عوام کی تاؤن کے ساتھ مل کے ہم جو کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ باری ملت کرے گا اور انشاءاللہ ہم نومان قائم ہوگا سبزہ میں دو پیشن ہیں سبزہ میں دو پیشن ہیں ایک جو یہاں تک کہہ ہے اصلاح سزا اور جزا کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ اپنی کیابنٹ کے لیے بھی ہوگا اور کیا یہ جزام کے لیے بھی ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹرانسپورٹر ایک تھا جس میں ملازمین کو مستقل کیا گیا تو وہ واپس ہو گیا ہے جو ماضی میں جو مستقل کی گئے اس کا کیا فیچر ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کا آپ دیکھیں اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا صزا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اصلاح پہلے ہے ہمارے اسلام نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے ظاہری بات ہے سزا تو ہوگی جب کوئی بندہ ڈیلیور نہیں کرے گا کام نہیں کرے گا غلق کام کرے گا تو سزا تو اس کی ہو نہیں ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ سزا کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے اسے پہلے ہی ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا انشاءاللہ دوسرا جو آپ نے سوار کی ہے دپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ جو کوئی بندے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایشو ہے تو یہ روٹین کے ایشو ہیں ان میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ہمارے پروجیٹ سے پروجیٹ شروع ہوتا ہے تو وہ پروجیٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں لیکن انفارشنیٹلی یہاں پر ہم لوگ اس پروجیٹ کے ایمپلائیز کو پھر پروجیٹ ختم ہو گیا ختم ہونے کے بعد وہ ہینڈ ور ہو گیا تو وہ اسی نوے کروڑ روپیس سال کا عوام کا ٹیسٹ کا پیسہ ہے کوئی میری ذاتی پیسہ تو ہے نہیں تو وہ بہت بڑی زیادتی ہے پیوریٹی عوام ہے میں ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کھاک نہیں کھا سکتا اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری تلخواہ اور پینشن جو ہے پر منت ستاون ارب روپیہ زیادہ ہمارا ہر مہینے سی تلخواہ اور پینشن کا پیسہ ہے جبکہ میں آپ کو بڑا کلیر ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے جو سٹڈی کیا ہے کرونا کے اندر کرونا میں ٹوئیٹی فائی پرسنٹ کر دیا گیا تھا حاضری کو اور کرونا کے اندر بہتر کام ہوئے مطلب ہے ٹوئیٹی فائی پرسنٹ جو ہم نے پوائنٹ کیے ہوئے ہیں اس وقت اوپر سے لی کے نیچے تک میں کہہ رہا ہوں میں کسی ایک بیٹ میں یا کسی ایک دپارمنٹ کی بات نہیں کر رہا تو ٹوئیٹی فائی پرسنٹ پرفارمنس بہتر تھی مطلب ہے ضرور ٹوئیٹی فائی پرسنٹ کی تھی ہم نے سیاسی بھرتیاں کر کے ہم نے اس کو ایتی زیادہ اور امپرائیمنٹ کر لی ہے کہ اب وہ ہمارے پر ایک بڑا بوجھ بنا ہوا ہے حالانکہ یہی پیسہ اگر ہمارے پاس یہ ستاون عرب کے بجائے اگر فورٹی سیون بلین بھی ہوتا تو آپ سوچیں کہ ہر مہینے آپ پاس دس عرب روپے ہوتے اور آپ کے جو پروجیٹس ہیں جو ڈیلے ہوتے ہیں کہ ریلیز نہیں ہوتی عوام کی سہول بیات کیلئے پروجیٹس ہیں عوام کے بیسک ایشوز ہیں ان کے اوپر ٹین بلین کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا ہر حلقے میں آٹھ کروڑ سے زیادہ آپ ہر مہینے دے سکتے اس صرف ترخواہ اور پینشن میں جو آپ دے رہے ہیں اور اس سے اوور اپلائیمنٹ سے آپ دیکھ لیں کہ ڈیپارٹمنٹ میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں ہم کسی کو نکال تو نہیں سہتے کسی کا روزگار ہم نہیں دینے لگے لیکن ہم مزید یہ کام نہیں کریں گے ہم اسی ڈیپارٹمنٹ میں اس سیکٹر میں انویسٹ کریں گے جس سیکٹر میں پوٹینشل ہے اور اس سے وہ ریویلیو جنریٹ کریں اور صوبے کے لیے اور صوبے کے عوام کے لیے پیسہ لائے بجائے لائیبلیٹی بن کر ہمیں ہمارے اوپر اور عوام کے ٹیس کے پیسے میں بوجھ بنیں تو ہم نے بسکلی لائیبلیٹی تو ختم کرنا ہے اور لائیبلیٹی تو کنورٹ کرنا ہے انٹو پوٹینشل انشاءاللہ اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے اور باقی بزارتی کیسے نہیں کریں گے اگر کوئی کسی بھی وجہ سے یہ تو اب بھرتی ہو گیا ہے اور وہ پراپر بھرتی ہے میریٹ پہ ہے پراپر چینل ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن اب یہ جو انٹیرم گومنٹ آئی ہے اس کے اندر ان کے پاس اختیار انہیسہ بھرتی کرنے کا کوئی اٹھانہ سو بندہ انہوں نے بھرتی کر دی ہے وہ جو وظیفے لگا کے انہوں نے کٹے دے دی ہے مختلف پارٹیوں کو کہ پانچ منٹ شرر تمہارے چار تمہارے تین تمہارے چھے تمہارے یہ جو گھتا انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کیا ہے اور بندے بھرتی کر دی ہیں تو میں تو ایسے بندوں کو ترخواد دے کے لئے نہیں بیٹھا یہاں پر میں کیوں گے غیر قانونی کام کو سپورٹ کروں اس پر اگر ان لوگ پرشر دیں گے تو جائیں ان کے پاس جو نے غیر قانونی کام کی ہے میرے تو کام میں اس سے نہیں ہے تو میں نکالوں گا ان کو اس کے لئے میں تیار ہوں اگر میرے خلاف کو پروٹیسٹ کرتا ہے ایک در برنی سو دفع کرے یہ عوام کے ٹیسٹ کا پیسہ ہے میں اس کا اس وقت عمران خان کا لگایا ہوا اللہ اور اللہ کی طرف سے لگایا ہوا ایک امین ہوں میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی میں نے امین بننا ہے اس کے لئے میں پریشر بھی دوں گا اور جو غیر قانونی برتیوں کا پروٹیسٹ ہے یا کوئی غیر ضروری برتیوں کا پروٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گا میں اس پر یہ بھی ایڈ کر لوں کہ ہم نے روزگار کو فوکس کرنا ہے روزگار کا مطلب سرکاری دوکری نہیں ہوتا اس کے لئے ہم نے ماشاءاللہ اپنے تیس پروجیٹس بھی لانچ کی ہیں جس پر ہم نوجوانوں کو بچے اور بچیوں کو روزگار دے رہے ہیں اور ہر سیکٹر میں دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہو چکا ہے بہت جلد ہم وہ اپرچنیٹی لوگوں کو دیں گے لاکھوں لوگوں کو دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنا کاروبار کریں انٹرس فری لون ہم دے رہے ہیں ان کو کہ آپ آئیں اور کاروبار کریں اپنا اور روزگار ہماری پریورٹی ہے مگر کسی عوام کے ٹیسٹ کے پیسے کے اوپر وظیفے دینا کے ضرورت نہیں ہے یہ ہماری پریورٹی نہیں ہونی چاہیے ہماری پریورٹی ہماری پریورٹی ہماری پریورٹی ہے ملک ہے ہوا ہے جو پہلی بات آپ نے کیا ہے دیکھیں جی جو عدالتی مسائل ہوتے ہیں کسی بھی ہمارے گورنمنٹ فرکشنلیس کے اندر تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ہمارا ان سے رابطہ بھی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کر نہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیٹ پر کلیش آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ ایک آرڈر کرتی ہے اور عدالت ایک اور آرڈر آتا ہے اس کے لئے ہماری عقوبت میں شکر ہیں اب وہ مسائل کافی حالوں نے ایک طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم کچھ تبدیلیاں بھی لا رہے ہیں کیسے مسائل پیدا نہ ہو دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ خیل ٹرائیب والی جو آپ ذرنے کی بات کر رہے ہیں ان سے میری دو میٹنگ ہو چکی ہیں اس پر جتنے بھی ان کے قبائل ہیں ان کے تمام قبائل کے مشرار جو ہے وہ آن بورڈ ہیں صرف ایک شخص جو ہے جو ذرنے کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور اس کا ایک عجیب و غریق بھی سمکہ ہے اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھیج دو اب بات ہی ہے کہ جب تک اداروں کے ساتھ بیٹھ کے سیکریورٹی داروں کے ساتھ بیٹھ کے میں ایک ایلیا کو کلیر نہیں سمجھتا تو میں اس طریقے سے تو نہیں بھیج سکتا کہ میں لوگوں کے بچوں کو خواتین کو وہاں بھیج دوں اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کچھ عرصہ پہلے جو وہاں پہ واقعہ ہوا ہے فورسز کے ساتھ وہ بڑا سیریس واقعہ تھا تو ایسے حالات میں اس طرح کا رسک لینا کہ جی میں لوگوں کے بچوں کو اور خواتین کو وہاں پہ شفٹ کر دوں جبکہ وہاں پہ حالات ہی ایسے نہیں ہیں تو میرے خیال میں درنے کی وجہ سے تو یہ کام میں نہیں کر سکتا میں لوگوں کے زندگیوں سے نہیں کھیل سکتا ہوں کسی پریشر میں آ کے باقی ان کو میں نے آئے صبح ہی میری بات ہوئی ہے اور آج صبح بھی میں نے کمشن صاحب کو میں نے کل ٹاس کیا ہے دوبارہ اور میں نے اپنے ایم این اے سے صبح بات کیا ہے کہ آپ دوبارہ ان کو انگیج کریں کہ آ کے بیٹھیں اور میری بات اوپر لیول پہ ہو گئی ہے اس کے اوپر کہ ایک ٹائم لائن ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ایک کب تک کلیر کر کے آپ دیں گے جنہوں نے کلیر کرنا ہے ٹائم لائن ہوں نے دینی ہے میں نے تو دینی نہیں ہے تو اب اس کے اوپر ہمارا ایک کنسنسز ہو گیا ہے کہ انہوں نے ٹائم لائن دیئے کہ ہم پوری کوشش کر کے اس ایریا کو انشاءاللہ اتنے عرصہ میں کلیر کریں گے تو میں نے دوبارہ ان کو میسے بھی جو ہے کہ آپ آئیں ہمارے صاحب بیٹھیں تو ہم آپ کو ٹائم لائن جو دیں گے انشاءاللہ جو ان کا پہلے کا ایک ان کی ریزرویشن ہے کہ پہلے بھی ٹائم لائن دیا گیا تھا لگے وہ پورا نہیں کیا گیا تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ میں کسی اور کے ڈالے وے گنگ کا ذمہ وار نہیں ہوں میں اپنی زبان کا ذمہ دار ہوں میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں جو وعدہ میں کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں اب کسی نے وعدہ کیا پورا نہیں کیا تو اس کا گھر دیکھا ہوا ہے بھائی اس کے گھر جاؤ اس سے پوچھو جا کر میں تو اپنی زبان کا اور اپنی بات کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ ذمہ داری اس کا ٹائم لائن دیں گے باقی اس میں جو فینینسیز کا جو ایشو تھا تو میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے فینینس دیپارٹمنٹ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے اپنی طرح سے جو فینینشل چیزی وہ اپروو بھی کر دی ہے لیکن فینینشل کے ساتھ وہاں پہ جو لائن آرڈر کا ایشو ہے وہ اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو اس طرح جانتے ہوئے کہ وہاں پہ ابن عمان قائم نہیں ہوا اور کوئی ایسے حالات بن سکتے ہیں ہم ان گواں میں شفٹ کر دیں جی تینکیو اصل میں گورنر جو ہے یہ چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نا میری خیال میں ایک وہ لڑکا ہے وہ ویلے منڈے والے آئی ڈیز کو دیتے ہیں ویلے منڈے جو ہیں بیٹھا ہوا ہے نا یہ چاہتا ہے امپورٹنس خامہ خامہ پر فضول باتیں کر لیتا ہے بغیر ثبوت کے بغیر کسی بات کے اب میں نے نوٹس بھیجا ہوا ہے یہ اس کو ثابت کر لے وہاں پہ آکے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی گورنر صاحب جو ہے وہ جرگو میں بیٹھ کر ریدوزر بیٹھ کے جو پولیٹیکل بیانات دے رہے ہیں تو آئینی طور پر تو یہ کر بھی نہیں سکتا اس کا یہ کام ہی نہیں ہے یہ ویلیشن کر رہا ہے اور اس کی حیثیت بھی نہیں ہے اس کو اوپر سے بلاول اور زداری کہتے ہیں کہ تم اس کو تنگ کرو تم اس پر بیان دو یہ پہلے بیان دیتا ہے پھر جا کے جب میں تھوڑا سا یہاں سے پریشر ڈالتا ہوں تو پھر جا کے کہتا ہے ان کو کہ جی مجھے تو وہاں سے کہا جاتا ہے اپنی جان خلاصی کر لیتا ہے پرچی پہ آیا ہوا بندہ ہے پرچی پہ تمہارا آرڈر ہوا ہے اس صوبے میں تمہارا منڈٹ ہے نہیں بندر بانٹ مینڈٹ چوروں کے ساتھ مل کے جو اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ملک کی جمہوریت پہ اس میں پیورس پارٹی کو دے دیا ہے یہاں پر ایک گورنر کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ تو ہمیشہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ایک ایسی پارٹی کو کہ جن کی کتنی بھی میجارٹی چھوڑ دے ووٹ نہیں ہے یہاں پر وہ بھی فارم فورٹی سیون کو سارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایک گورنر دے دیا گیا ہے تو اب وہ بیچارہ ویلہ ہے اس کو میرے خیال میں راست نہیں آرہا جس طرح میں نے اس کو بند کیا ہے وہاں پہ کے پی ہاؤر اسلام آباد میں یا یہ فارغ ہوا ہے گورنر ہاؤس جو تھا کے پی ہاؤس بن گیا رتے گلی والا اب یہ چاہتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کرنے کی یہاں پہ ایک سمری آر ای ڈی آئی ہوئی ہے پرانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا یہ بھی کے پی گورنر ہاؤس خوالے کیا جائے تو پھر کسی این ایکسی میں جائے گا یا کہ رہ کے گھر میں جائے گا اس کو عزت راسمی آ رہی ہے اوہ بھائی بڑا درہ بڑا درہ گورنر ہاؤس ہے بڑے مزار ڈرائنگ روم میں ٹک ٹاک بنایا کر اسے ہر تو بناتا ہے ڈیلی ایک ٹک ٹاکر پجاب میں بیٹھی ہے ایک ٹک ٹاکر یہاں پہ چھوڑا ہوئے ٹک ٹاک بنا لے اس ڈرائنگ روم میں جیتی بنا نہیں ہے وہانا اس ڈرائنگ روم سے بھی جائے گا اس بیڈروم سے بھی جائے گا تینک یو